بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میرے نام کیسر ہے اور ہم آج بات کریں گے بہرین ویزا کے اوپر جہاں سے پاکستان کے اوپر سے پابندی ہٹ گئی ہے لاسٹ آپ کو اپ ڈیٹ دی تھی کہ ترکی سے کارنٹائن کی پابندی ہٹ گئی ہے وہاں آپ کو اپ ڈیٹ دی تھی کہ دبائی ہے وہ ویزا آپ کے لیے نورملی اوپن ہو گیا ہے اور یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں آگے جو سعودی عرب کی اپ ڈیٹ آئی ہے وہ بھی دے دوں گا لیکن آج کا ہمارا فوکس کیا رہے گا only بہرین رہے گا بہرین کا ویزا آپ مانگتے ہیں you want to travel for 14 days آپ جا سکتے ہیں فرم پاکستان you want to travel for 30 days جی آپ کو ویزا مل سکتا ہے یہ ای ویزا ہے اگر ای ویزا ہے تو you no need to go anywhere else آپ یہ جو نمبر آ رہے ہیں سکرین کے اوپر 5 ایسر ایویشن کا 5 ایسر ایویشن پرائیویٹ لیمیٹڈ کا یہاں پر آپ اپلائی کر سکتے ہیں آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کے علم میں ہونا چاہیے scan passport کی copy یعنی کہ صرف first page and second page کی with white background picture اسی email میں ڈال دینا email بھی چل رہی ہے یہاں پر آپ email بھی لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی ویزا لگاوا اس سے پہلے کا تو آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں وہ بھی لگا دیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ ہی دماغ میں رکھ لیجئے کہ یہ process on ہو چکا ہے یعنی کہ system is on now from today you can apply ڈہرین ویزا اب آپ آخری میں سوال کریں گے کہ vaccination کے بارے میں inform کر دیں وہ کونگوں سے vaccine ہو سکتی ہے یا اس کی booster روز لگائی جائے گی and so on اس کی details description box میں سے آپ لے سکتے ہیں آپ نے easy visa کے اوپر click کرنا ہے description box کھلے گا وہاں پر اس کی data آپ کو مل جائے گی اب آپ کہتے ہیں کچھ اور بھی attach کرنا ہے ڈاکومنٹ کے ساتھ جو آپ کو بھیج جائیں گے yes six month کا bank statement with bank maintenance certificate ساپ سترہ scanning کر کے بھیجئے گا جب ہم scan بولتے ہیں تو اس کو کچھ لوگ تصویر مان لیتے ہیں یعنی کہ آپ لوگ رکھتے ہیں سامنے اپنے bank statement اور موبائل سے تصویریں کھینچتے ہیں آڑی تیڑی کچھ لوگ تو خود اپنے ساتھ selfie کھینچ لیتے ہیں statement کی کہ یہ میری ہے please ہمیں selfie نہیں چاہیے ہمیں تصویر نہیں چاہیے scan copy چاہیے scan آپ scan سمجھتے ہیں اگر نہیں سمجھتے تو آپ shop پہ جائیے جہاں پر یہ لوگ آپ کو کر کے دے رہے ہوتے ہیں CV بنا رہے ہوتے ہیں and sound documentation ہو رہی ہوتی ہے ان کو بولیں مجھے document scan کرنے ہیں آپ کو وہ scan کر کے دے دیں گے اس کے علاوہ جو document چاہیے ہیں اس میں آپ کا business documentation ہے اگر آپ business کرتے ہیں تو you have to prove کہ آپ کیا کام کرتے ہیں آپ کی کیا earning ہے آپ کا یہ ntn ہے آپ کی یہ document ہے اگر آپ job کرتے ہیں تو آپ کو job کے letter دینے ہیں آپ کو noc دینی ہے کہ میں جا رہا ہوں کسی کو کوئی اتراز نہیں ہے آپ نے اپنے جو salary slips ہیں وہ آپ نے show کرنی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو of course یہ visa free نہیں ہے تو آپ کو visa کی fees بھی پی کرنی ہوگی اور اگر آپ خود process کرتے ہیں تو processing fees ہو گئی zero اگر آپ apply کریں گے کسی travel agency کے ساتھ یا 5 star aviation private limit کے ساتھ تو you have to apply a processing fees as well اب آپ کو یہ تمام معلومات کی visa fees کتنی ہے اور ہماری fees کتنی ہے اور یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے تو اس کے لئے آپ لو description box معلومات لے سکتے ہیں اگر وہاں سے کچھ تشفی نہیں ہوتی ہے تو you can call directly to concern office اور وہاں سے آپ کو جو ہے comment اگر آپ پوچھیں گے اور بتائیں detail بتائیں اپنی طبیعت کا بتائیں ساتھ میں fees بتائیں تو فائدہ نہیں ہے اس لئے آپ اگر phone کریں گے تو you will get the answer immediately آگئی ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ چینل کو subscribe کیجئے like کیجئے ویڈیو کو اللہ حافظ